وَسَّلَامُ عَلَىٰ 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 اِلَّذِينَ اَسْتَقَعَ میرے بھائیوں اور دوستوں ہم پر پلشانیاں مشکلات تکلیفیں کیوں آتی ہیں یہ اس لئے نہیں آتی کہ آپ کو ناکام کرنے کے لئے تباہ برباد کرنے کے لئے دنیا اور آخرت کو غرب کرنے کے لئے نہیں یہ دنیا اور آخرت کی ساتھت اور کمیابی دینے کے لئے تکلیفیں نہ دیتے ہیں ایک ہے اگر یوسف علیہ السلام کی مثال قرآن میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کونے میں ڈالا گیا تو کیا ناکام ہو گئے پھر بزار میں بیچا گیا کیا وہ ناکام ہو گئے جیل میں ڈالا گیا کیا وہ ناکام ہو گئے جیل کے بعد سیدھے وزیر خدانہ وزیر خدانہ کے بعد پارشاہ بنا دیئے گیا تو یہ تکلیفیں ہم کیوں نہیں سمجھتے ہیں مسلمان کیوں پریشان ہو جاتے ہیں سورہ یاسم و جاہ راتے منقصر مدین و میں لیعظم آلی عابد اللہذی فترنی ویلہتو رجعون آپ تخذ مندون یہ پورا سورہ یاسم بائیس میں پارے کا آخر کی آیتیں اور تیس میں پارے کی شروع کی آیتیں یہ پیغام دیتی ہیں پیغام کیا ہے کہ ظاہری طور پر ایک نیک آدمی کو دنیا والے مار دیتے ہیں پتھر مار مار کر شہید کر دیتے ہیں لیکن وہ کیا کہتے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی واجعلنی من المکرمی کاش میری قوم کو پتا چلتی ہے مرے اللہ نے مجھے کتنی بڑی جنت اور حزاز دی ہے کامیابی دی ہے لوگ نے تو پتھر مار پکر مار دیا وہ کیا رقمیاب ہوگی ہے تو میرے عزیزو یہی حال ہے دنیا میں جب یہ اذنائش پرشانی دوخت ارد ہوگا تو میرے عزیزو یقینہ اس کے پیچھے پلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط فرمایا ہے مومن کا حال بھی عجیب ہے اگر اس کو تکلیح ملے سبر کرے تو بھی عجر ملے عجر پائے سواب پائے نیکی پائے اور اسے خوشی ملے تو شکر الحمدللہ کہے تو بھی عجر سواب پائے ہر حال میں مومن فیدے میں ہیں ہر حال میں مومن خیر غائی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لئے ایسا کوئی فیصلہ سیب بن احبان میری بیعت سرگار رضا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا ہے بندے کے لئے اللہ اپنے بندے کے لئے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتا جو اس کے لئے اچھا نہ ہو بات فیصلے قرآن کہتے ہیں نا کہ مسلمان سمجھتے ہی اچھے نہیں حالانکہ اس کے لئے اچھا ہی ہوتی ہے بات فیصلے مسلمان سمجھتے ہی بڑے اچھے ہیں میرے لئے لیکن وہ نقصانتے ہوتے ہیں بچہ نزلہ ہو اور ماں سے ٹھنڈا پانی مانگے ایس کریم مانگے نقصان ہے لیکن بچہ تو بچہ ہے اللہ جو فیصلہ کر رہا ہوتا ہے اس کے لئے بہتر ہوتا ہے وہ سمجھتے نقصان ہے تو اسی طرح ہے میرے عزیزو آئیے توبہ کر لیجئے اللہ سے ناتا جوڑ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھک جائیے اور ماننے کہ جب بھی کوئی عزمائش ہے تکلیف ہو درد ہو اللہ کی طرح سے سمجھے والقدر خیر ہی و شرح من اللہ تعالی اللہ کی طرح سے سمجھیں وہ اللہ کی طرح متوجہ ہو جائیں اور ہر حال میں اس کو اللہ خیر قاہ ہے دشمن نہیں اللہ ہماری بہتری چاہتا ہے بھرا ہی نہیں اچھا ہی چاہتا ہے بھلا ہی چاہتا ہے خراب ہی نہیں چاہتا جب اللہ ہمارا خیر قاہ ہے اللہ و لیلذین آمنو اور اسی طرح صالحین کا اللہ و لی دوست یار رمخار بن جاتا ہے تو پھر یار کیسے فیصل غرط کرے گا یقینا خیر پر مبنی ہوگی اچھا ہی پر کامیابی پر مبنی ہوں گی لیکن مسلمان نہیں سمجھتا تو آئیے آج کے بعد تحقہ لیجئے جب بھی جو بھی اللہ کی طرف فیصلہ اس طرح کو اثرحال میں قبول کریں اللہ کی شکیت کر کے لوگوں کو نہ بتائیں اللہ